مہترم ناظرین میں آپ کا مذبان سرفراس فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل اس پروگرام میں ہم قربانی کے حوالے سے مختلف پہلو پر گفتگو کرتے ہیں ان کے حکام و مسائل اور قربانی سے متعلق اعتراضات اور شبہات پر بہت تفصیل سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک اپیسوڈ اس پروگرام کا ہمارا ہو چکا ہے جس اپیسوڈ میں ہم نے ذلہجہ کے پہلے اشرے کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں دکتور محمد نصیم مدنی حفیظ اللہ جو استاز ہیں جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں کے اور وہاں کے شعبہ افتہ کے ذمہ دار بھی ہیں جن سے ہم قربانی کے مسائل اور دلائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں پچھلے جو ہماری گفتگو تھی جس میں آپ نے ذلہجہ کے پہلے اشرے کے فضائل کے حوالے سے باتیں کی تھی اور اس میں ایک آخری بات یہ ہوئی تھی کہ عرفہ کے فضائل کیا ہیں تو کچھ فضائل آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں بتائے تھے جن ہمارے ناظرین پچھلے اپیسوڈ کو بھی دیکھیں اور جو شیخ نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے ذلہجہ کے پہلے شعبے سے متعلق اس کو سماعت فرمائیں مزید عرفہ کے فضائل کیا حدیث اور قرآن کے اندر آئیں بسم اللہ والحمدلہ والسلام علیہ رسول اللہ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اس پہلے عشرے کے یا ذلہجہ کے جو پہلے شروع کے دس ایام ہیں ان کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر یوم عرفہ ہے یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں خجاجے کرام میدان عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں اور وہ وقوف کرنا وہاں پر ٹھہرنا یہ حج کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یوم عرفہ کی اپنی ایک فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر ٹھہرنے کو حج گردانا الحج و عرفہ جس کا ذکر ہم اس سے پہلے دیکھ کر چکے ہیں کہ عرفہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل حج بتلایا تو عرفہ کا دن یہ انہی دس ایام میں سے ایک دن میں ہوتا ہے نو زلحجہ کو زلحجہ کی نو تاریخ کو تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس پہلے عشرے کے فضیلت کی اس کے علاوہ یوم عرفہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یوم عرفہ ہی وہ دن ہے جس دن قرآن کریم کی وہ بشارت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خاص طور سے امت محمدیہ کو یہ بشارت دی تھی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا قرآن کریم کی وہ آیت بہت معروف ہے ہم بارہا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند فرمایا تو دین کے مکمل ہونے کی بشارت یوم عرفہ ہی کو اللہ حرب العالمین نے دیتی ایک حدیث ہے کسی یہودی نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہماری کتاب کے اندر وہ آیت ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے ہم اس کو ہمیشہ کے لئے عید کے طور پر مناتے سلیبریٹ کرتے اس دن کو تو انہوں نے پوچھا کونسی آیت تو اس نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا دین مکمل ہو گیا یہ اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت دین ہے آج اللہ تعالیٰ خوشکبر دی رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا یہ بہت بڑی بشارت ہے تو یہ جشن منانے کا دن ہم اس کو بنا لیتے تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کس جگہ پر نازل ہوئی یہ آیت یومِ عرفہ کو نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یومِ عرفہ کے اندر کے اس دن یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اس دن کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب کیا اس آیت کے نازل کرنے کے لیے جس آیت میں دین کے مکمل ہونے کی پشارتی دی ہے تو یہ دن بھی انہی دس ایام میں سے ایک دن ہے تو جیسے ہم رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جو لیلت القدر ہے ویسے ہی ذلحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے ایک فضیلت یہ ہے اس کے اندر ایک ایسا دن ہے جس کے اندر جو یومِ عرفہ ہے جس کے اندر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے کی پشارت دی گئی اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں بھی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں یومِ موعود کی قسم کھا رہا ہے وَشَاهِدِم وَمَشْهُود اللہ تعالیٰ شاہد کی قسم کھا رہا ہے شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ نے کہا جمعہ کا دن ہے وَمَشْهُود اور مشہود کے دن کی قسم کھا رہا ہے مشہود سے مراد یہاں میں عرفہ ہے شاہد کا اور مشہود کا معنی بھی آپ بتا دیں شاہد کا مطلب شہادت دینے والا جو شہادت دے گا جو گواہی دینے والا اور مشہود مطلب جس کی گواہی دی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور مشہود کی قسم کھائی اور اس سے پہلے بھی ہم ارض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ اس چیز کی عظمت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمتوں والا ہے وہ عظمت والی چیز کی ہی قسم کھائے گا تو یوم عرفہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے اس کے علاوہ یوم عرفہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ایک دن کے روزے کے بدلے میں دو سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیام یوم عرفہ احتسبو اللہ این یقفر السنہ اللہ قبلہ والسنہ اللہ بعدہ ایک دوسری روایت میں ہے السنال مادیہ والسنال باقیہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا یہاں پر ایک چیز واضح رہنی چاہیے کہ یوم عرفہ کا جو یہ روزہ ہے یہ خجاج کے لیے نہیں ہے اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو ظاہر ہے حج کرنے جائے گا تو یوم عرفہ کو میدان عرفات میں وقوف کرے گا وہ سب سے بڑا رکن ہے تو اس کے لیے تو جاج کے لیے نہیں ہونے کا مطلب حرام ہے ان کے لیے یا پھر یہ کی وہ بہت اہم نقطہ آپ نے گرچہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا کیونکہ میں نے بعض آثار صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا فضیرت والا ہے صحابہ کرام رکھتے تھے تو جب میدان عرفات میں تھے تو یہ سوال ان کے دباغ میں بھی آیا کہ یہاں بھی رکھنا ہے یا نہیں یہاں تک کی اختلاف ہو گیا کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کوئی کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں تو ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا دودھ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر وہ تحفے میں دیا جائے تو وہ نا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھئے کسی مسئلے کو معلوم کرنے کا انداز کتنا لطیف ہے انداز کتنا خوبصورت ہے اور ایسا انداز ہے کہ پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جائے گی انہوں نے ایک دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرما لیا تو اس سے پتا چل گیا سارے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر تھے جب آپ نے دودھ پیا خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس کا مطلب آپ روزے سے نہیں ہیں اب یہ مسئلے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ حرام ہے اس دن کا روزہ رکھنا یا یہ کی خلاف سنت ہے تو صحیح بات یہ ہے اس دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے مستحب ہے اور مستحب ہونے کی فضیلت علماء نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ بہت مشکت کا کام ہے حج کرنا ہمارے ناظرین میں سے جنہوں نے بھی عمرہ کیا ہوگا یا خاص طور سے جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ بہت مشکت کا کام ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جہاد سے بھی تعبیر کیا ہے حج اور عمرہ کو جہاد سے تعبیر کیا عورتوں کیلئے جب عورتوں نے کہا کہ مرد جہاد کرتے ہیں ہم جہاد نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لئے بھی جہاد ہے جہاد اللہ خطالہ فی ہے ایسی جہاد جس میں جنگ لڑنا نہیں ہے الحج والعمرہ تو حقیقت میں جب آپ حج یا عمرے پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا خاص طور سے اس زمانے میں جس میں بھیر ہوتی اتنی زیادہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حقیقت میں جہاد ہے تو اتنی محنت اور مشقت کے وہ ایام ہوتے ہیں تو ان ایام میں انسان کھا پی کر کے نشید رہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے جسمانی کمزوری پریشانی آئے گی تو اس دن روزہ نہ رکھنا یہ مستحب ہے تاکہ آپ جسمانی طور سے مضبوط رہیں اور نشید رہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کر سکے یہ الگ موضوع ہے میدانِ عرفات کے اندر عبادت کرنا اس کی کیا فضیلت ہے چونکہ ہمارا موضوع حج نہیں ہے اس لئے ہم ادھر نہیں جائیں گے تو خلاصِ کلام یہ کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اس شخص کے لئے جو میدانِ عرفات میں نہیں ہے یا جو حج نہیں کرنا ہے اس سے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا آفر اگر کسی کو دیا جائے یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ ایک دن کام کرو اور دو سال کی سیلوی ملے گی کوئی بہت محروم شخص ہوگا وہی چاہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے ایک دن لوزہ رکھو دو سال کے گناہ معاف یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی کی رحمت گناہوں کی معافی کے حوالے سے بھی کیونکہ ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں تو یہ غلط فہمی ہو سکتا ہے کسی کو ہو جائے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی سغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا صرف سغیرہ گناہ بلکل بہت اہم سوال اور اس کی وضاحت بھی ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لئے تو ناظرین کرام اس طرح کے اور بھی عبادتوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا جن کے بارے میں آتا ہے جیسے یوم آشورہ کے بارے میں ہے کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یوم آشورہ کا گوزہ رکھنے سے اسی طرح سے ہے کہ جمعہ پڑھنے سے اگلے جمعہ تک دو جمعہ کے درمیان جو ایام ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے سے اگلے رمضان تک جو درمیان میں گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سارے عمال ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں ہیں یہاں پہ اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے سغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں سغیرہ گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہ کے معاف ہونے کیلئے توبہ شرط ہے اور توبہ تو اور بھی آسان ہے یہ تو روزہ رکھنا ہے پورے دن کا توبہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوص دل سے آپ نے توبہ کیا ایک سیکنڈ گندر سب کچھ معاف کر دے گا تو کبیرہ گناہ کے لئے توبہ کرنا شرط ہے اور سغائر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جن عامال کے بارے میں آیا ہے کہ فلا عمل کرنے سے اتنے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان سے سغیرہ گناہ مراد ہیں اس کی دلیل کیا ہے تو اسی موقع پر بندے کو توبہ بھی کر لینی چاہیے جی بلکل اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے جب کفارہ ہیں اس صورت میں جب کبائر سے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب کبائر سے اجتناب کیا جائے گویا کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں یہاں پر ایک اور لطیف نکتہ ہے جس کا جاننا فائدے سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ جیسے فرض کیجئے کسی کے پاس سغائر ہے ہی نہیں تو اس کا کیا ہوگا تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ چیز کوئی بائی نہیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرنا یا اس کے درجات بلند فرما دے آپ کے پاس سغیرہ نہیں ہے آپ نے کوئی ایسی عبادت کیا جو سغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے تو آپ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا آپ کے کبیرہ گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کرنا جیسے بندے نے آشورہ کا روزہ رکھا ہے تو سغیرہ ہو تو معافی ہو گئے اور سوال ایک اور یہاں پر آتا ہے کہ سغیرہ اور کبیرہ فرق کیا ہے کیسے ہم فرق کریں گے کہ یہ سغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے یہ ہمارے ناظرین کے دماغ میں شاید یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ یہ سغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کون سا سغیرہ ہے کون سا کبیرہ ہے ہم فرق کیسے کریں گے اس کے لئے علماء نے کچھ روابط ذکر کیے ہیں تو مختصر طور سے آپ یہ سمجھیں کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر کوئی دنیاوی سزا مقرر کی گئی ہے یا آخرت میں کوئی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے اور ہر وہ گناہ جس سے منع تو کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتا گیا ہے کہ اس کو کرنے پر آپ کو کیا سزا دی جائے گی اس طرح کی کوئی وعید کا ذکر نہیں ہے تو وہ سغیرہ گناہ ہے جیسے چوری کرنا چوری کرنے کے لئے سزا مقرر ہے شریعت میں دنیا میں یا جو ہے زینہ کرنا شراب پینا نعوذ باللہ من ذالک تو ہر وہ گناہ جس کے لئے دنیا میں کوئی اقام متعین ہے یا آخرت کے لئے کوئی وعید مقرر ہے دنیا میں سزا یا آخرت میں آزام اور بھی ذوابط علماء نے بتایا لیکن سب سے منذبت قائدہ ہی ہے کہ وہ کبیرہ ہے باقی اس کے علاوہ سغیر ہے یعنی عرفہ کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے اگر عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے اور یہ عرفہ کا دن انہی دس ایام میں سے ایک دن ہے اسی کا حصہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دس ایام کی قدمی فضیلت ہے مزید عرفہ کے ایام کی اس کے علاوہ ایک اور فضیلت ہے عرفہ سے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں عرفہ سے متعلق یہی فضیلت جن کا ہم نے ذکر کیا خاص طور سے انہی فضیل کا ذکر کیا جاتا ہے اگر آپ تفاصیل میں جائیں گے عرفہ کے دن حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے ایک حدیث ہے خیر الدعائے دعا ہو یومی عرفہ جی بالکل اسی کا ذکر کرنے میں جا رہا تھا تو خجاج جو وہاں پر ہوتے ہیں لیکن چونکہ میں نے اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ دعا اس انسان کے لئے جو عرفہ کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا جو عرفہ میں خجاج کرتے ہیں لیکن یہ عرفہ کی دعا ہے لا الہ الا اللہ وہدہو لا شریک لہو لہو الملک لہو الحمد وہو على کل شئین قدیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے یہ دعا کی ہے اور یہ خیر الدعا ہے تو عرفہ کے اندر جو حاجی ہوتا ہے اس کے لئے خاص طور سے اس دعا کا احتمام کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے اس بارے میں بعض علماء کا ایسا بھی قول ہے کہ یہ جو عرفہ نہیں اگر کوئی انسان عرفہ کے اندر نہیں ہے تو کیا اس کے لئے فضیلت نہیں رہ جاتی ہے اس کے لئے بھی فضیلت ہے لیکن عرفہ کے اندر جو ہے اس کو ایک تو عرفہ کی فضیلت حاصل ہے حج کی فضیلت حاصل ہے پھر اس دعا کی فضیلت تو اس کے لئے ایک خاص فضیلت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دعا کی فضیلت اور عرفہ سے باہر نہیں ہے بہت سارے اذکار صبح و شام کے آپ جو اذکار پڑھتے ہیں اس میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ الا شریک علیہ الہ آخرہی تو عرفہ کے ایام کی اگر آپ جزئیات میں جائیں گے تفصیلات میں تو بہت ساری فضیلت ہے لیکن اس وقت ہماری گفتگو کا محور جو مرکز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دس ایام ہیں ان کی کیا فضیلت ہے اس کے علاوہ ایک بہت اہم فضیلت ہے کہ انہی دس ایام میں سے انہی دس دنوں میں سے ایک دن ایسا ہے جس کو ہم یوم النہر کہتے ہیں قربانی کا دن نہر یعنی قربانی جی یوم النہر کہتے ہیں قربانی کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یوم النہر سب سے افضل دن ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہئے کہ پہلے ہم نے یہ عرض کیا تھا کی جو زلہجہ کے دس ایام ہیں یہ سف سے افضل ایام ہیں لا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زلہجہ کے دس ایام سف سے افضل ایام ہیں اور ان دس ایام میں سف سے افضل دن یوم النہر ہے جو کی دس зلہجہ کو ہوتا ہے میں وضاحت کر دیں ہم اپنے ناظرین کے لئے کہ یوم النہر سے مراد دس زلہجہ کا دینے جی دس زلہجہ قربانی کے ایام تو دس زلہجہ دس کے بعد بارہ بارہ تیرہ بھی تو یہ بتا دے ہم کہ جب یوم النہر کہا جاتا ہے تو اس سے صرف دس زلحجہ کے دن کو یا یوم النہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دن بتایا اگر آپ غور کریں تو بہت ساری عبادتیں ہیں جو یوم النہر کو کی جاتی ہیں جیسے حجاج حج کے جو عامال ہیں سب سے زیادہ عامال یوم النہر ہی کو کی جاتے ہیں یوم النہر کو دیکھیں مزدلفہ سے صبح لوڑ کے حجاج منا آتے ہیں رمی کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں حلق کرتے ہیں توافع افادہ کرتے ہیں چار عامال حج کے اسی دن کیے جاتے ہیں اسی طرح سے یوم النہر کے بارے میں اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یوم الحج الاکبر یوم النہر حج اکبر یوم النہر ہے یعنی یوم النہر کو حج اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح سے یوم النہر مزدلو کہتے ہیں وہ جمعہ کے دن اگر یہ بات کئی بار میں بھی سنتا ہوں اور سوال بھی کیا جاتا ہے خاص طور سے جب ہم وہاں مدینہ کے اندر تھے تو حج میں متعدد بار یہ سوال کیا جاتا تھا یا خاص طور سے ان سالوں میں کئی سال ایسے ہوا کہ عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑھا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اس سال جمعہ کے دن پڑھا تھا عرفہ اور یہ اتفاق ہوتا ہے میرے خاص سے کئی دفعہ میرے ساتھ یہ اتفاق ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سال وہ حج اکبر ہوتا ہے یا یہاں ہندوستان میں حج اکبر ہی کہتے ہیں یہ غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہر حج حج اکبر ہوتا ہے جیسا کہ ابھی جو میں نے جس حدیث کا ذکر کیا یوم النہر کا جو دن ہوتا ہے حج اکبر کا دن ہے حج اکبر جو ہے یوم النہر کو کہا گیا ہے اور حج اکبر کہنے کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ حج کے چار اہم آمال اس دن انجام پاتے ہیں چار اہم آمال تو وہ یوم الحج اکبر اس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی ان دس ایام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن انہی دس ایام میں سے ایک دن یوم النہر ہوتا ہے جس دن حجاج حج کے بڑے بڑے چار اہمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ حج کرنے نہیں گئے ہوتے ہیں وہ اس دن قربانی پیش کرتے ہیں جو کی ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے قربانی کے مسائل اور یہ جو قربانی کے مسائل ہیں ان کی ابتداء یوم النہر ہی سے ہوتی ہے پہلا دن قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ یوم النہر ہی ہوتا ہے اور اس یوم النہر کا تعلق انہی دس ایام میں سے یہ آخری دن ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہم نے دس دنوں کے فضائل سنے ہیں اب ان دس دنوں کی کیونکہ فضیلتیں ہیں تو ان میں آمال کیا کرنے چاہیے ہیں جیسے ایک تو ہے عمومی آمال جو آپ نے بتائے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے تو ہر نیکی کا کام کرنا چاہیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خصوصی عامال بھی ثابت ہیں ان دنوں میں اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں میں نے ایک حدیث ذکر کیا تھا وہ حدیث تھی بات دوسری روایتوں میں الفاظ یہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زیادہ سے زیادہ ان ایام میں تسبیح کرو تحلیل کرو تحلیل مطلب تسبیح مطلب سبحان اللہ پڑھنا تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنا تحمید مطلب الحمدللہ کہنا یعنی زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا تو ان دس ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ تو کچھ عامال تو ایسے ہیں جو منصوص طریقے سے وارد ہو گئے ہیں کہ یہ عامال کیے جائیں جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا تسبیح تحمید تحلیل اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذیلہ وسلم کے نو دن شروع کے نو ایام روزے رکھتے تھے یوم عرفہ کا روزہ تو ہم نے ذکر کر ہی دیا جو نو ذیلہ وسلم کا روزہ اس کے علاوہ جو آٹھ ایام ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی ان ایام میں کسرت کے ساتھ روزہ رکھنا ثابت ہے تو یہ دو طرح کے آمال تو نس کے ساتھ وارد ہوئے ہیں باقاعدہ اس کے علاوہ ان ایام میں جتنے بھی آمال سالحہ ہیں سب کی فضیلت ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی درپلے سکر کیا ما من ایام العمل الصالح العمل الصالح مطلب نیک آمل عام نیک جن سے عمل اس میں علف لام جو ہے جنس کے لیے العمل الصالح عمل کے جنس سے کوئی بھی عمل ہو نیک آمل کوئی بھی عمل ہو ان ایام میں وہ افضل ہے قرآن پڑھنا زیادہ زیادہ ذکر و اذکار کرنا زیادہ 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 نوافل پڑھنا زیادہ زیادہ روزے رکھنا ذکر کے بارے میں تو خصوصی طور پر قرآن کی وارد گیا ہے خصوصی طور سے بھی وارد ہوا ہے تو جتنے بھی نیک آمال ہیں ان ایام میں ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ جتنے بھی نیک آمال ہیں اس لیے کہ بسا اوقات ہمیں کبھی کبھار تو اس کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی ہے اور بسا اوقات ہمیں معلوم ہوتی ہے لیکن شیطان قید بھی نہیں ہوتا ہے تو ہاں شیطان اس میں قید بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں ان ایام کی فضیلتوں کو سمجھنا چاہیے اور یہ بہت بڑا موقع ہے بڑا موقع ہے مطلق طور سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا پورے سال میں سف سے افضل ایام ہیں عمل کرنے کے لئے تکبیر کے حوالے سے ہاں تو جیسا کی ذکر کا بیان آیا کہ ذکر و اذکار کرنا ان ایام میں بہت افضل ہے انہی ذکر و اذکار میں سے تکبیر بھی ہے انہی ذکر و اذکار میں سے تکبیر بھی ہے تکبیر کی دو قسمیں ہیں تکبیر مطلق اور تکبیر مقید پہلے تو تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کا مطلب سمجھیں تکبیر مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت تکبیر پڑھنا ہمیشہ تکبیر پڑھنا ہے کسی بھی وقت کسی وقت کے ساتھ وہ خاص نہیں اور تکبیر مقید کا مطلب ہوتا ہے فرض نمازوں سے سلام فیرنے کے بعد تکبیر پڑھنا ان دس ایام میں تکبیر مطلق اور مقید ہے تکبیر مطلق کا مطلب جب سے زلہجہ شروع ہو یعنی زلہجہ کا چاند دیکھنے کے بعد آپ تکبیر شروع کریں دس ایام تک آپ تکبیر پڑھیں اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان میں بھی ایام تشریق کا ذکر انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آگے آئے گا ایام تشریق کے ختم ہونے تک آپ تکبیر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد مختلف سے گئے ہیں لیکن یہ بہت معروف سے گا ہے جو ہمارے ناظرین میں سے شاید بیشتر کو یاد ہو تو ان دس ایام میں آپ ہر وقت بعض صحابہ سے آتا ہے کہ بزار میں آہت ابن عمر ابو حرار رضی اللہ عنہ سے آتا ہے بزار میں نکل کر کے لوگ پڑھتے تھے تاکہ یہ عام ہو تو ان ایام میں کسرت کے ساتھ ہمیں تکبیر پڑھنا چاہیے اور کسی یہ وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کے علاوہ تکبیر مقید ہے اس میں تکبیر مقید جو فرض نمازوں کے بعد جو تکبیر پڑھیا ہے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر مقید کی ابتداء ہوتی ہے یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخر تک رہتا ہے یعنی قربانی کے آخر تک مغرب تک پانچوں نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد آپ تکبیر پڑھیں لیکن یہاں پر خیال لکھیں کہ اجتماعی طور سے نہیں بہت ساری مجدوں میں یہ دکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی آگے آگے پڑھتا ہے پیچھے پیچھے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے آپ فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد وہی تکبیر پڑھیں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے بہت ساری فرض نماز کے بعد جو مسنون عذکار ہیں اس کو پڑھے بغیر جو مسنون عذکار ہیں آپ پہلے ان کو پڑھیں جو مسنون عذکار ہیں وہ تو ہمیشہ کے لئے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ یہ تکبیر پڑھیں اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے تکبیر مطلق اور مقید کا ایام معلومات جس آیت کا میں نے ذکر کیا تو ایام معلومات سے کہتے ہیں مراد ہے دس ایام ذلہجہ کے پہلے اور ایام تشریف اور ایک اور آیت ہے اس سے مراد تکبیرات مقید ہیں اس لئے کہ ان سے مراد ایام تشریف کے تکبیر ہیں تو اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے اور اسلاف اس کا احتمام کرتے تھے اس لئے جو عبادتیں کرنی مشروع ہیں خلاصہ کے طور پر ان ایام میں سارے نیک عامال آپ کو ان ایام میں کرنے ہیں خاص طور سے روزہ رکھنے کا خصوصاً ذکر آیا ہے ذکر و اذکار کرنے کا تکبیر کرنے کا خصوصی ذکر آیا ہے تو اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور بقریت کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری عبادت اس وقت شروع ہوگی جب جو ہے نماز کا وقت آ جائے گا ذلہجہ کا چاند دیکھتے ہی یہ فضیلت والے ایام شروع ہو جاتے ہیں اور آپ یہ تصور کر لیں کہ ذلہجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ہم ایسے ایام میں داخل ہو چکے ہیں جو پورے سال میں سف سے فضیلت والے ایام ہیں ان فضیلت والے ایام کی خرمت کا خیال لکھیں ان میں زیادہ زیادہ اپنے آپ کو تیار کریں زیادہ زیادہ عبادت کریں اور غنیمت جانے ورنہ جس طرح دوسرے ایام گزر جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام بھی ایسے ہی گزر جائیں محترم ناظرین آپ نے بہت تفصیلی گفتگو سماعت کی جس میں عرفہ کی دن کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے خصوصی عمال کا ذکر آیا یوم النار کی فضیلت کا ذکر آیا اور شیخ حفظ اللہ نے ہم کو بتایا کہ یہ جو دس دن ہیں یہ سال کے ساری دنوں میں سب سے افضل دن ہیں ان کی بڑی خصوصی فضیلت ہے اور ان میں کی جانے والی نیکیوں پر اللہ تعالی زیادہ ثواب دیتا ہے لہٰذا ذلحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ ذہن بنا لیں کہ اس کی برکتوں سے پورے طور پر آپ فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے ایک اکلمہے سے آپ نیکیاں اور خیر کو نچوڑیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں قربانی کے حوالے سے ہی کچھ نئے پہلو پر ہم شیخ حفظ اللہ سے گفتگو کریں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول کریں اللہ تعالی زلحجہ کی برکتوں سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں